محمد وعالی محمد صلواته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبین گزشتہ درس میں ہم قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورة البقرہ آیت نمبر دو سو پچپن یعنی آیت القرصی کا ہم نے آغاز کیا تھا انشاءاللہ جہاں تک ہم پہنچے تھے اس سے آگے بڑھنے کی آج کوشش کریں گے پہلے آیت القرصی اور اس کے بعد کی چند آیات کی تلاوت اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور وضاحت سلوات پڑھے محمد والم سلوات پڑھے محمد والم سلوات پڑھے محمد والم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات بالأرض ولا يؤوده حفظهما اور اس کے بعد انشاءاللہ لا اکراہ في الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا فصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العلي العظيم سلوات پڑھیں محمد وعالی سورة البقرة آیت نمبر دو سو پچپن آیت القرسی جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور سب کا نگے بان سب کو قائم رکھنے والا تفصیل سے ہم نے الحی اور القیوم کا معنی بیان کر دیا تھا لا تأخذه سنت ولا نوم اسے گرفت میں نہیں لیتی اونگ اور نہ ہی نیند یعنی اس پر اونگ بھی تاری نہیں ہوتی کجا یہ کہ بلکل ہی نین تاری ہو جائے یعنی وہ کسی لمحے بھی حالت غفلت میں نہیں جاتا اللہ کی ذات اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند لہو ما ف السماوات و ما ف الارض اسی کا ہے یعنی اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے و ما ف الارض اور جو کچھ زمین میں ہے من ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ کون ہے جو اس کے پاس عندہ اس کے پاس يشفعُ شفاعت کرے إِلَّا بِإِذْنِهِ مگر یہ کہ ایک صورت ہے اور وہ ہے اس کی اجازت سے وہ اجازت دے تو کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت کر سکتا ہے تو ہم نے شفاعت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر دیا تھا کہ ایک سنجیدہ انسان کو ایک سنجیدہ مومن کو یہ چاہیے کہ سبھی دینی موضوعات اور یہاں پر شفاعت کا موضوع کسی بھی دینی موضوع کے بارے میں اپنے ذہن میں جو تصور وہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مؤتبر معلومات پر وہ تصور قائم ہو غیر موتبر جگوں سے معلومات لے کر اپنا تصور نہ بنا چونکہ اگر وہ غلط تصور بنائے گا تو پھر رویہ بھی غلط ہی اپنائے گا انسان کا کسی چیز کے بارے میں جو تصور ہوتا ہے وہ تصور ہی اس کے رویہ کو متعین کرتا ہے ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز اس کو بہت آسان لگے گی تو وہ بھی اس کو آسان ہی لے گا اگر کوئی کام اس کو سخت لگے گا تو وہ اپنا رویہ بھی اسی کے مطابق بنائے گا جب اسے پتا ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کوئی اگر سمجھے گا کہ مثلاً یہ والا مرحلہ آخرت میں میرے لئے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کیونکہ میرے پاس تو یہ سفارش موجود ہے تو وہ پھر اسی طرح کا رویہ دنیاوں کی زندگی میں اپنائے گا لیکن اگر کسی کو یہ ہوگا کہ نہیں اس مسئلے سے گزرنا بڑا سخت ہے تو پھر وہ احتیاط کرے گا اس معاملے کو خراب نہیں ہونے دے گا تو جو بھی تصور ہم دینی موضوعات کے بارے میں بناتے ہیں وہ ہی ہمارے رویہوں کو بعد میں متعین کرتا ہے شفاعت کا مسئلہ اسی طرح کا مسئلہ لہٰذا جو بھی انسان ایک سنجیدہ انسان ہے دین کے بارے میں وہ ایک دفعہ چھوڑ دے کے اس نے شفاعت کے بارے میں سنا کیا ہوا اور ایک دفعہ چھوڑ دے کے اس نے پڑا کیا ہوا ہے شفاعت کے بارے میں غیر از قرآن جو پڑا ہوا اور سب سے پہلے اللہ اللہ کے رسول اور آئمہ اہلِ بیت ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے دیکھیں قرآن شفاعت کے بارے میں کیا تصویر پیش کرتے ہیں تو ایک اینگل سے یہاں پر آیت القرصی میں بتایا گیا ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ دیگر آیات میں ڈسکس کی گئی یہ چونکہ اہم اتنا اہم معاملہ ہے کہ کئی لوگ معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو کچھ بھی کر جاتے ہیں اور انہیں اتمنان ہوتا ہے کہ شفاعت سے ہماری معافی ہو جانے لوٹ مار کر لیتے ہیں اور جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پہ لوٹ مار کر کے دوسری جگہ چندہ دے رہے ہوتے ہیں یہ چندہ کس لیے شفاعت کے لیے ٹھیک ہے اب ان کو جو بھی بتایا گیا ہو ان کے ذہن میں یہ تصویر ہوتی شفاعت کی کہ یہ جو لوٹ مار ہے اس کے لیے اس کی بخشش کے لیے چندہ دو یہ کام کرو یہ والا جشن منا دو تو شفاعت ہوگی تو کسی نے یہ تصور اللہ کے نبی کے بارے میں بنایا ہو کسی نے آئنمہ کے بارے میں بنایا ہو کسی نے کسی اور دینی بزرگ ہستی کے بارے بنایا ہو کسی نے اپنے لوکل پیر کے بارے میں بنایا ہو جس کے بارے میں بھی بنایا ہو جو تصور قرآن کریم کا تائید یافتہ نہیں ہے وہ بدترین دھوکہ گمراہی ہے چونکہ آپ مطمئن ہو گئے کہ مجھے تو کچھ ہونا ہی کوئی نہیں جبکہ یہ اتمنان بنتا ہی نہیں تھا آپ دیکھیں آج کتنا زور لگایا جاتا ہے بعض اوقات تقاریر میں اپنے سامعین کو یہ اتمنان کرانے کے لئے کہ تم پہ اللہ کا عذاب نہیں ہونا تم تو بخشے ہوئے ہو یہ جو زور لگانا ہے یہ خلاف سراحت قرآن یعنی قرآن پورا زور یہ اس بات پہ لگایا ہے قرآن نے کہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے اور یہ ڈر ان کو گناہ کی طرف جانے سے رکاوٹ بنتا رہے اور ہم جناب پورا زور لگا رہے ہیں اپنے سامعین کو یہ اتمنان کرانے کے لئے کہ عذاب تم میں نہیں ہونا باقیوں کو ہونا تم تو یوں ہو ہر کسی نے کوئی نہ کوئی اپنے اندر سرخاب کا پرفیٹ کیا ہوئے جس کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں ہونا باقیوں کو ہونا جبکہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن مجید مثلا مثال دے رہوں سورة المعارج میں جب جنتیوں کا بیان کرتا ہے کہ جنت میں جانے پہلے کا جہنم میں جانے والے اس طرح ہوں گے ٹھیک ہے پھر جب جنت میں جانے والوں کسی لیے جنت میں جا رہے ہیں دنیا میں ان کے اندر کیا صفات پائی جاتی تھی ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ فرماتا ہے اللہ المسلین کون جہنم میں نہیں جائیں گے فرماتا ہے باقی جہنم میں جا رہے ہوں گے سوائے نمازیوں کے اللہ المسلین سوائے نمازیوں یہ نہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے کون سے نمازی یہ نہیں کہ موڑ کیا تو پڑھ لی موڑ نہ کیا تو نہ پڑھ یہ والے نمازی نہیں لبرل نمازی وہ نہیں اپنی نمازوں پر دائم تھے دائمًا نماز پڑھتے تھے یہ اب کالٹیز اللہ بیان فرما رہا ہے جنت میں جانے والوں کی دنیا میں یہ کالٹیز تھیں ایک تو دائمًا نماز پڑھنا دوسری والذین فی اموالہم حق معلوم لسائل والمحروم اور وہ لوگ جن کے اموال میں اللہ نے جو انہیں مال دیا تھا اس میں حق معلوم ایک معین حق انہوں نے رکھا ہوا تھا کس کے لئے؟ سوال کرنے والے کے لئے بھی اور محروم کے لئے بھی محروم وہ محروم جو سوال نہیں کرتا سوال محروم دو قسم کی ہو سکتے ایک وہ جو آ کے آپ سے مانگیں ایک وہ جو اپنی عزت نفس کی خاطر کسی سے سوال نہیں کرتا ان دونوں طبقات کے لئے ان کے مال میں معین حصہ ہوا کرتا تھا دنیا میں جب یہ تھے اب یہ جنت میں جا رہے ہیں ان کالٹیز کی بدولت اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں یعنی قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں کہتے ہیں قیامت آنی ہے قیامت پر ایمان رکھتے ہیں توجہ فرمائیے وہ لوگ کے جو قیامت کے دن کی یصدقون تصدیق کرتے کہ ہاں حتماً قیامت آئے گی جزا کا دن آئے گا خوبیات اب بھی مشکل نہیں ہے یہ تو سارے کہتے ہیں مثلاً ہم لوگ کہ جزا کا دن آنا ہے اگلے مسئلے میں گڑ بڑھا ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے پھر توجہ فرمائیے کہ یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی اور ان آیات میں جو دنیا میں ان کی صفات اور کائلٹیز تھی وہ بیان ہو رہی ہیں کہ یہ دنیا میں قیامت کے دن کی تصدیق کرتے تھے کہ آنی ہے قیامت آگے کیا فرمایا فرمایا وَالَّذِينَهُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے تھے اپنے رب کے عذاب سے جب یہ دنیا میں تھے تو یہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم اس کی زد میں نہ آجیں بس ان آیات سے قرآن مجید یعنی اللہ کا کیا مقصد ہے لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ کی عذاب سے ڈرو یہ اللہ کی عذاب کا ڈر سبب بنے گا تمہارے گناہوں سے بچنے کا اور سبب بنے گا اطاعت کرنے کا اور سبب بنے گا دتیجتاً تمہارے جنت میں داخلے واللدین الفاظ پر غور کیجئے واللدینہم من عذاب ربہم مشفقون اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے تھے کیوں ڈرتے تھے ان عذاب ربہم غیر مأمون اس لیے ڈرتے تھے کیونکہ یقیناً ان کے رب کا عذاب ہے ہی نہیں کہ انسان جس کے بارے میں سمجھے کہ میں تو آمن میں آگے ہوں مجھے نہیں ہو سکتا تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے کوئی خود کو محفوظ سمجھے اب آپ سمجھے کہ کوئی اللہ یہ فرما رہا ہے اور کوئی تقریر کرنے والا کوئی کتاب لکھنے والا پورا زور لگا رہا ہو اپنے پڑھنے والوں کو یہ اتمنان کرانے میں کہ تم تو یوں نکل جاؤ گے یہ والی بات اگر مثلا رسول اللہ کے نام پر کی جائے تو بھی اس کا مشکوک ہے کم سے کم ہم یہ کہیں کہ مشکوک ہے کہ وہ کیسے اللہ کے بیان کے خلاف بیان کا سکتے اور اگر آئمہ اہل بیعت میں سے کسی کے نام پر بیان کی جائے تو بھی مشکوک ہے کہ وہ کیسے اللہ کے بیان کے خلاف اللہ چاہ رہے کہ لوگ دریں میرے عذاب سے تاکہ سیدھے رہے اور اللہ کے نمائندے آ کر کہیں نہیں تمہیں ہماری پارٹی ہو تو میں ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی ہے تو وہ پھر وہ روایات کا وہ حصہ نظر احسانی کا طلبگار ہوگا وہ مشکوک ہوگا لیکن آج افسوس کا معاملہ کیا ہے کہ آیاتِ قرآن کم بیان ہوتی ہیں لوگوں کو کم آشنائی ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں وہ زیادہ بیان ہوتی ہیں ہر مسلک میں چلے جائیں یہ زیادہ بیان ہوتی کیوں؟ اس لیے کہ یہ بکتی زیادہ ہے ان کی سیل زیادہ ہوتی اور جس میں بندوں کو ذمہ داریاں مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے ان کے خریدار کم ہوتے ہیں واپس آجائے انہی موضوعات میں سے ایک شفاعت کا موضوع ہے اگر شفاعت کا تصور غلط آجائے میرے ذہن میں تو پھر میں اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ سمجھوں گا ٹھیک ہے نا قبر میں یوں ہو جائے گا پولہ سرات پہ یوں ہو جائے گا سوال اور جواب کی جگہ پہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا سب کچھ ہوگا وہ نہیں ہوگا جو قرآن میں لکھا ہوا آمال تولے جائیں گے ٹھیک ہے نا جس کے یہ چیزیں سیکنڈری ہوگئے اللہ کا بیان اب کیا ہے یہاں پہ یوں سفارش یہاں پہ یوں شفاعت ٹھیک ہے تو کیا ہوگا تصویر ہی بدل جائے گی جو تصویر قرآن نے پیش کی ہے جو بندے کو ہوشیار کر دیتی ہے جو بندے کو کہتی ہے چارہ نہیں ہے اللہ کی اطاعت کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے وہ آیات جب پیچھے چلی جائیں گی پھر ہم کہا کرتے ہیں پھر معاشرہ ایسا وجود میں آتا ہے جیسے ہمارے ملک میں ہے کرپشن سے برپور معاشرہ جس میں عاشقان رسول بھی وافر تعداد میں ہے عاشقان اہل بیت بھی وافر تعداد میں ہے عاشقان صحابہ بھی وافر تعداد میں ہے پیروں کے مرید بھی وافر تعداد میں ہے اور کرپشن میں دنیا کے ٹاپ کے ممالک میں شمار ہوتا ہے پھر یہ معاشرہ وجود میں آتا ہے یہ ریزلٹ ہے اللہ کی آیات کو پیچھے کر دینے کا اور باقی چیزوں کو جو ان آیات کے مطابق نہیں ہیں ان کو مقدم کر دینے کا اور آگے اور لوگوں کی آرزویں ان چیزوں سے جوڑ دینے کا شفاعت کا معاملہ بالکل ایسا ہے لہذا اللہ نے اسی سے اوپر والی آیت کیا گزری کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تین چیزیں بھول جاؤ ایک تجارت نہیں کر سکو گے قیامت کے دن آیت نمبر 254 میں یہ بات گزری اس آیت القرصی سے پہلے والی آیت میں نہ تمہیں ان پیسوں سے کچھ خرید سکو گے وہاں پر نہ کوئی پکے سے پکا تعلق اور دوستی کام آئے گی نہ شفاعت کام آئے گی کیونکہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اس معاشرے میں مشرقین مکہ فرشتوں کو کہتے تھے یہ ہماری شفاعت کریں گے یہودیوں میں شفاعت کا تصور تھا اللہ نے فرمایا کوئی تمہارے کام نہیں آئے گی شفاعت کیونکہ تم نے جو شفاعت کا تصور گھڑا ہے تم نے تو اسے اللہ کی اطاعت کا آلٹرنیٹ بنا لیا بجائے اللہ کی اطاعت پر زور دینے کے تم کسی جگہ پہ مثلا کوئی دیکھ پکوانے پر زور ڈالو تاکہ تمہاری شفاعت ہو جس کے نام پہ دیکھ پکوائی ہے وہ شفاعت پر ہے تمہاری جس کا جشن بنایا ہے وہ شفاعت پر ہے تمہاری ادھر تم زور ڈال دو اور اس کو آلٹرنیٹ بنا دو اللہ کی حکم کی اطاعت کا تو یہ گمرائی ہے اس کو تم بدل قرار دے دو کہ یا اطاعت کرنی ہے یا دیکھ پکوانی ہے یا اطاعت کرنی ہے یا جھنڈیاں لگوانی ہے اگر یہ کر لو تو سفارش ہو جائے گی اور میرا کام چل جائے گی یہ گمرائی ہے لہذا اللہ نے شفاعت والا معاملہ قرآن مجید میں کافی سختی سے ٹائٹ کر کے بیان کیا اور وہ کیا ہے ایک یہ پہلو ہے جو آیت القرصی بھی آیا من دللدی يشفع عندہ اللہ بِعِذْنِ یہ چیلنج ہے اللہ کا کون ہے جو اس کے عزم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے پہلے تو بیان کر دیئے نا کہ وہ اکیلہ مالک ہے پوری کائنات کا تو جب اکیلہ مالک ہے تو کسی کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ برادری میں آکے اللہ کا کوئی فیصلہ چینج کرا دے اپنے کسی حق کا دعویٰ کرے آکر کہ اس حق کی بنا پر مثلاً یہ فیصلہ اس طرح نہیں ہوگا بلکہ میرے مشورے کے مطابق فیصلہ ہوگا تو کوئی زبردستی تو کائر ہی نہیں سکتا اللہ کے برابر آکر اب دوسری چیز کیا رہ گئی کہ ریکویسٹ کرنا اللہ سے ایک ہے اللہ کی بات پر آکر بات کر دینا یہ تو ہوئی نہیں سکتا چونکہ اکیلہ مالک ہے اللہ پوری کائنات کا یہ بتا دیا دوسری چیز کیا ذہن میں آتی ہے کہ نہیں اللہ کی بات پر بات کوئی نہیں کر سکتا لیکن اللہ سے سفارش تو کر سکتے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کا تصور اللہ کے نبی سے پہلے معاشرے میں لوگوں نے بنایا ہوا تھا شفاعت کا ورنہ اہویں نہیں آ کر بات کر دی معاشرے میں جو خرافات پیدا ہو گئی تھی چاہے اہل کتاب میں ہو اور چاہے مشرقین مکہ میں پائی جاتی ہیں ان خرافات کو ان نامطلوب چیزوں کو ہٹا کر ایک خالص تصور پیش کرنا وہ قرآن مجید کا بنیادی مقصد تھا تو لہذا فرمایا کہ کسی کے بارے میں یہ مت سمجھنا کہ وہ اللہ کے ازن کے بغیر تمہاری سفارش کرے گا یہاں پر یہ بیان ہوا ہے اور قرآن میں دیگر مقامات پر چند مقامات پر ایک دوسرا پہلو بیان ہوا ہے اور ان دونوں کو جب انسان ملا کے دیکھے تب شفاعت کا قرآنی تصور سامنے آتا ہے اور وہ دوسری سائیڈ ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے شفاعت کرنے والوں کی کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کے ازن کے بغیر ٹھیک ہے اچھا دوسری سائیڈ کونسی ہے جس کی شفاعت ہونی ہے اس کے بارے میں ایک قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی ٹھیک ہے اللہ کے ہاں کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَا لَهُ صرف اس کو شفاعت فائدہ دے گی جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا پس جس نے شفاعت کرنی ہے اس کو ازن ملے گا اور جس کی شفاعت ہونی ہے اس کے بارے میں ازن ملے گا نہ کہ بلینک چیک ایشو ہو جائے گا کہ جس کی مرضی شفاعت کر لوں اگر اس قسم کی احادیث و روایات آپ سنتے ہیں تو ان کو پہلے ان آیات قرآن کے ساتھ رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ اور اگر ہم فرض کریں کہ وہ روایات بالکل صحیح ہیں تو پھر اللہ اور اللہ کے نمائندوں کے آپس میں اختلاف تھا اللہ سختیہ کرنے والا اور وہ نرمیہ کرنے والا ایسا تھا ایسا ارگز نہیں اور اس کی طرف آئمہ نے بڑی تاقید سے متوجہ کر دی ہے جو نہ اس روش پر عمل کرنا چاہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے من ذالذی يشفع عندہو اللہ بِعزنِ کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے ہاں یعنی اللہ کے ہاں اللہ کے پاس اللہ بِعزنِ سوائے یہ کہ اس کے ازن سے يَعْلَمُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُوا وہ علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ جو کچھ ان کے آگے ہیں سامنے ہیں وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں توجہ فرمائی یہ جو لفظ ہے عَيْدِي یہ يَدْ کا ترجمہ ہے يَدْ کہتے ہیں ہاتھ بَيْنَ عَيْدِيهِمْ یہ جیسے قرآنِ مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کی صفت بیان کرتے وہ فرماتا ہے مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ ٹھیک ہے اب يَدْ ای دو آتھوں کو کہتے لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے تو قرآن کے دو آتھ ہوتے ہیں قرآن کے دو آتھ نہیں ٹھیک ہے لیکن قرآنِ مجید عربوں کے محاورے کے مطابق نازل ہوئے ٹھیک ہے عرب بَيْنَ يَدَيْهِ کا لفظ کب استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے جو اس کے سامنے موجود ہو چیز اس کے زمانے میں موجود ہو چیز ٹھیک ہے اس کے لئے قرآن مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تصدیق کرنے والا ہے کس کی جو قرآن جب اترا ہے تو اس سے پہلے موجود ہے وہاں پر اور کیا کون چیزیں مراد ہے تورات مراد ہے انجیل مراد ہے قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے یعنی ان میں کی گئی باتوں کو سائن کرنے والا ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں البتہ جو باتیں واقعاً تورات و انجیل میں تھی نہ کہ جو تحریفات لوگوں نے اضافہ کر لیے بات ہو رہی ہے یہاں پر کون ہے جو شفاعت کر سکے اور پھر فرمایا کہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات ہے اور بالخصوص وہ کے جو شفاعت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو ان کے پیچھے ہے کیا مطلب جب وہ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے ان کے بعد میں کیا اللہ سب جانتا ہے لوگ کیا کریں گے اور اس کی مثال ہمیں کاملتی کر چکے سورة المائدہ کے آخر میں کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کے گمراہ پیروکاروں کے بارے میں حضرت عیسیٰ کو بلا کر سوال کرے گا کہ یہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں آپ کے بعد آپ نے ان سے کہا تھا یہ کرو تو حضرت عیسیٰ ان سے اظہار برات کریں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا اور وہاں پہ کیا فرمائیں گے آپ سورة المائدہ کی آخری آیات کو جا کے دیکھیں وہاں پہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اے پروردگار جب تک اپنی کلیرنس دینے کے بعد کہیں گے کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پر گواہ ہوں میں نے نہیں کوئی ایسی بات کی نہ میں نے ایسا کچھ ہونے دیا لیکن جب تُو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اس کے بعد پھر تجھے پتا ہے کہ انہوں نے بعد میں کیا کیا یہ معنی ہے ان کے سامنے کی چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہو رہی ہیں اور جو ان کے جانے کے بعد گڑھ بڑھے ہوئی ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے یعلم ما بین ایدیہم وہ علم رکھتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے وما خلفہم یہی سے آپ معنی کو سمجھیں خلف کہتے ہیں پیچھے کو تو پھر بین ایدی کیا ہوا سامنے جو ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے جو ان کے بعد میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے لہذا اللہ ہی اجازت دے گا یہ اس قابل ہے کہ اس کی شفاعت کر لو یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کی شفاعت ہو سکتی ہے اگلی بات نہ صرف یہ کہ اللہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہے ان کے پیچھے ہے اس سب کو جانتا ہے بلکہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِنِ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَا دوسری بات کہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے اس میں سے کسی چیز پر یہ احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اتنا کہ جتنا اللہ خود چاہے یعنی اللہ سب جانتا ہے مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ سب کو جانتا ہے تو کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتا مگر اس کی ایک صورت ہے اور وہ کیا صورت ہے اِلَّا بِمَا شَاءَ مگر سوائے اس کے جو اللہ چاہے تو پس اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جتنا چاہتا ہے اپنے علم میں سے عطا فرما سکتا ہے لیکن اس سے ہٹ کر کوئی احاطہ کر لے اس کے علم میں سے کسی چیز پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا دیکھیں قیامت کب آئے گی مثلاً مثال جو قرآن میں ہمیں بڑی واضح ملتی ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے حتی رسول اللہ کو بھی نہیں ہے جہاں پر بھی یہ لوگوں کا مطالبہ قرآن نے دور آیا ہے کہ لو یسعلونک عن ساعت یسعلونک عن ساعت اے رسول آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے قل انما علمها عند اللہ آپ ان سے کہہ دے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے یہ سورہ احضاب کے آخر آخر میں جا گیا تھا مثلاً سورہ نازعات تیسوے سپارے جو دوسری سورت وہاں فرمایا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کب قیامت کا قائم ہونا ہے آپ کو کیا ہے کہ اس نے کب آنا ہے یعنی آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی الہ رب کا منتحا ہے اس کے پیش آنے کا وقت اس کی انتہا اللہ کے پاس ہے آپ کا کام ہے اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْيَقْشَهَا آپ تو صرف برانے والے جو اس سے ڈرے آپ خبردار کرنے والے ہاں ہم اتنا بتا دیتے ہیں اَنَّمْ اَنَّهُمْ پس 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 دو نقاط وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے ٹھیک ہے نہ صرف یہ کہ وہ ہی جانتا ہے بلکہ کوئی دوسرا اس پہ احاطہ بھی نہیں کر سکتا سوائے ایک صورت کے کہ وہ خود چاہے اِلَّا بِمَا شَاعَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ وَاسِعَ ہے وُسْعَتُ وَالِي ہے یعنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے اس کی کرسی کرسی یعنی علامت اقتدار نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کرسی پہ بیٹھا ہو ارش اللہ تعالیٰ دنیاوی بادشاہوں کی طرح کسی بنے ہوئے تخت پہ مثلا بیٹھتا ہے ٹھیک ہے ان آیات کو کہتے ہیں ان الفاظ کو کہتے ہیں متشابہات اس کرسی سے مراد کیا میں کوئی ذہن میں تصویر بنا سکتا ہوں اس کی نہیں بنا سکتا بناوں گا تو غلط کروں گا بناوں گا تو کوئی نہ کوئی اللہ فرماتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن فتنہ کرنے کے لئے متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں اس سے الٹے سیدھے نتیجے نکالتے ہیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی جیسے اقتدار کی علامت ہوتی ہے تو جو اس کی کرسی ہے کیسی ہے اس کو معلوم اس نے اپنے اندر لے رکھا ہے السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین یعنی کسی نے اگر کوئی جیسے کہتے ہیں اس کے خلاف کام کرنا تو اس کے اقتدار کی سلطنت سے باہر نکل کے کر لے جبکہ جو کچھ بھی ہے اس کے اس کی سلطنت میں اور اس کے احاطیں اقتدار میں ہے اس کے تسلط میں ہے اس کی کرسی نے احاطہ کر رکھا ہے اپنے اندر لے رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اتنی بڑی سلطنت آپ نے دیکھا ہوگا بعض بادشاہوں کی سلطنیں جب بہت پھیل جاتی تھی پھر بغاقتیں شروع جاتی پھر ان کی گرفت آہستہ کمزور پڑنی شروع جاتی تو ان کو کبھی کہیں لشکر لے کے چڑھائی کرنی پڑتی بغاوت کو چل رہے کبھی ادھر مشرق میں گئے مغرب میں بغاوت ہو گئی ہے تو آہستہ آہستہ عروج کے بعد زوال شروع جاتا تھی تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا اللہ کو کسی دنیاوی صاحب اقتدار کی طرح نہ سمجھنا اس پہ قیاس نہ کرنا اس سے کمپیریزن نہ کرنا کہ ادھر گرفت کمزور پڑ گئی ادھر صحیح نگاہ نہیں رکھ سکے ادھر صحیح نہیں پہنچ سکے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَّا ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمانوں اور زمین وہ اس پر ناقابل برداشت بوجھ پڑ جائے تو کہی سے غافل ہو جائے کوئی بات رہ جائے اس سے وَلَا يَعُودُهُ اس کو نہیں تھکاتی یا اس پر گران نہیں گزرتی ٹھیک ہے یہ یعُودُهُ کا معنی ہے سن لیں بوجھ اور گران باری کی وجہ سے اصل جو صورتحال ہے اس سے ذرا ٹیڑا ہو جانا یعنی بوجھ آپ کو جھکا دے ٹھیک ہے اور اسی سے تھکنے کا معنی ہے جب انسان تھک جاتا ہے تو مثلا سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا اس پر بوجھ ڈالا جائے وہ جھک جاتا ہے یعنی متاثر ہو جاتا ہے تو ان آسمانوں اور زمین کی نگہبانی اور نگہداری اس کو ذرا برابر بھی نہیں جھکاتی اور نہیں تھکاتی ایک سلوات پڑھیں محمد و عالم عمد اور آیت آیت کورسی کا ایک کتام کہا پر ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور وہی ہے وہی ہے الْعَلِي بَلَن ایک لفظ ہے آلی اور ایک لفظ ہے آلی ٹھیک ہے ان دونوں میں کیا فرق دونوں میں بلندی کا معنی عربی زبان میں آلی کو کہتے ہے اسم فائل اور آلی کو کہتے ہیں اگر یاد رہ جائے آپ کو تو یاد رکھئے گا صفت مشبہ کیا ہوتی آپ کو بتا دیت ہوں پہلے مثالیں سن لیں یہ ایسے یہ جیسے عالم اور علیم قادر اور قدیر توجہ فرمارے یہ یہ جو عالم قادر عالی یہ اس میں فائل کہلاتے ہیں اور جو علیم قدیر بصیر ٹھیک ہے سمیع ایک ہے سامع سننے والا ایک ہے سمیع بنیادی معنی وہی سننے کا ہے لیکن اس میں فائل اور صفت مشبہ میں فرق کیا ہوتا ہے اس میں فائل اتنا بتاتا ہے کہ یہ صفت اس میں اس وقت موجود ہے تھوڑی دیرباد ہوگی یا نہیں ہوگی کوئی نہیں پتا دوام کا نہیں بتاتا دائمی ہونے کا نہیں بتاتا لیکن جب مثلا کہا جائے عالم تو یہ لفظ عالم کیا بتا رہے اس وقت اس کے پاس علم ہے لیکن تھوڑی دیرباد ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی حادثہ پیش ہے علم زائل ہو جائے یاداش کھو جائے فلان ہو جائے وغیرہ ہو جائے ویسے فرابوش کر دے جیسے بہت سے بات ہمیں بھول جاتی علیم کیا کہتا علیم علم کے دوام کا معنی پہنچات توجہ فرمائے علیم کیا معنی دوام کا اسی طرح قادر اور قدیر ہے قادر یعنی اس وقت ایک قدرت ہے تھوڑی دیر بعد ہوگی نہیں معلوم قدیر دائیما قدرت رکھنے والا اسی طرح العلی ایک ہے عالی اس وقت بلند ہے تھوڑی دیر بعد بھی ہوگا یا نہیں کوئی نہیں پتہ لیکن علی دائیما بلند جو کبھی پستی کی طرف کبھی پستی کا چہرہ جس نے نہیں دیکھنا دائیما بلند ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت العلی اور دوسری صفت کونسی بیان کی العظیم اب توجہ کریں آیت القرسی کے اندر جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی صفات قوالٹیز بیان کی گئی ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے العلی العظیم کا مطلب کیا ہے نہ بلندی میں ان سب چیزوں میں جو بیان ہوئی ہونے میں کوئی اس کے برابر ہے نہ عظمت میں کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے وہ ہی کر سکتا ہے جس میں ان میں سے کوئی صفت پائی جاتی ہو وہ الحی القیوم ہو وہ لہو ما فی السماوات وما فی الارد والا ہو وہ مند اللذی یشفع عندہ اللہ بیزن وہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلف ہم اس کے اندر یہ صفت اگر ان میں سے کوئی صفت ہے پھر وہ اللہ کے بلند ہونے میں اور اس کی عظمت میں برابری کر سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی برابری ولم یکل لہو کفو ون احد کوئی بھی اس کی ہمسری اس کی برابری نہیں کر سکتا تو یہ ہے آیت القرصی اللہ تبارک وطعالہ نے خود اپنا تعارف کروایا کہ یہ میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی دوسرا انصفات کا حامل نہیں ہے سلوات پڑھے محمد وعالم تو ہم آیت القرصی کے ترجمے کو تفسیر کوسر میں سے تقرار کر رہے ہیں اللہ وہ ذات ہے ذات کا لفظ بریکٹ میں لکھا گیا ہے اللہ وہ ذات ہے یہ ہم کئی بار بتا چکے ہیں بریکٹ میں جو لکھا جاتا ہے وہ وزات کے لئے ہوتا ہے قرآن کے متن میں وہ لفظ نہیں آیا ہوتا جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ترجمہ کیا جائے جس کا لیکن وزات کے لئے آسانی کے لئے ترجمہ پڑھنے والوں کی آسانی کے لئے بریکٹ میں وزات کر دی جاتی اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے اسے اونگ آتی ہے اور نہ نین ٹھیک ہے ہر وقت نگہبان ہے نہ کہ کچھ دیر سو جاتا ہو کہ میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے رو برو یہ ما بین آئی دیہم کا ترجمہ کی جو کچھ لوگوں کے رو برو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے کوئی کار گرا نہیں ہے کوئی بھاری کام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو جس کا بوجھ محسوس ہوتا اور وہ بلند بالا اور عظیم ذات ہے سلوات پڑھیں محمد وآل تو ایک دفعہ پھر تقرار کر دوں کہ جب ہم آیت القرصی کو پڑھا کریں کسی کسی بھی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنے مقصد پر اتنی توجہ ہماری نہ چلی جائے کہ جو اللہ کا مقصد ہے اس کو بھول جائے اللہ کا مقصد آیت القرصی سے آیت القرصی خود پکار پکار کے گوائی دے رہی ہے کہ اس آیت کا مقصد اللہ تاکہ بندہ اپنے اللہ کو پہچانے اس کی صفات سے اور جان لے کہ وہ اکیلہ ہے ان صفات میں اور وہی اصل صاحب اقتدار ہے وہی بادشاہ ہے اسی کے سپورد ہے سب کچھ ہر لمحہ میرا ہر سانس اس کے فیض کا محتاج ہے اوہرنہ میں ختم ہو جاؤں گا یہ ہے آیت القرصی کا مقصد اگر یہ مقصد بندے کو توجہ ہی نہ ہو اور ویسے آیت القرصی کے وظیفے کرنے کا ماسٹر ہو تو اس کو ایک کم اہم کام کی طرف اس طرح توجہ کرائی گئی ہے کہ اصل کام اس کو بھول جائے اور اسی کا نام گمرای ہے محسوس مثال دے دیں جو میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ آپ اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے آیت القرصی پڑھ رہے ہیں شوق سے پڑھیں لیکن یہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ آیت القرصی جو اللہ نے نازل کی اس لیے نازل نہیں کی تھی کہ پڑھ کے پھوکی جائے اللہ نے اپنی ذات بندے کو تعرف کروانے کے لیے آیت القرصی نازل کی تو اگر آپ کو آیت القرصی کے مقصد اس طرح بتائے جائے کہ آپ کی توجہ اصل مقصد سے ہٹ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کو یہ باقی چیزوں پر تعقید ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ اصل چیز آپ کے ذہن سے نکل جائے اور یہ سب سے مکارانہ طریقہ ہے دین کی چیزوں دین کی حقائق سے دور کرنے دیکھیں قرآن مجید کی ہدایت سے توجہ ہٹا کر سواب پر سوکس کرا جو بیڑا غرق کر دیا قوم اللہ کے رسول کی ان کے اہل بیت کی اطاعت جو کہ اصل بات ہے اس سے توجہ اٹھا کر ان کو ویسے خوش کرنے پہ ہم نے فضائل سنے ہم نے مسائل سنے ان پہ زور ڈلوا دو ان کی اطاعت کو بیچ میں کئی گم کر دو یہ مکاری ہے یہ سب سے بڑا فراڈ ہے لوگ سمجھتے ہیں ہم تو بڑے اٹیچ ہیں ان سے لیکن اس شیطانی مکر نے ان کی اطاعت بیچ سے غائب کرا دی اور اس طرح غائب کی کہ جو اصل چیز تھی وہ بیچ میں کم رنگ ہو گئی ہے وہ کئی گم ہو گئی ہے اور دوسری چیزوں کا شور میں بندہ سمجھے کہ کوئی نہیں اتنی امپورٹنٹ تو یہ گمراہ ہو چکا ہے توجہ فرمارے پس یہ ہمیں ہمیشہ اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات دین کی چیزوں کو اپنے مقام سے ہٹا کے بیان کر کے دین کے نام پر ہم کو اصل ٹریک سے ہٹایا جا سکتا ہے اور اصل ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے ایک سلوات پڑھے محمد وعالم اس کی مزید ایک مثال چونکہ یہ بڑا حساس موضوع ہے آپ سن لیجئے فرض کریں آپ نے سفر کرنا ہے لاہور سے اور آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور بہت ضروری ہے بڑا اہم مسئلہ ہے آپ کے لیے اسلام آباد پہنچنا آپ کا ایک دشمن ہے جو چاہتا ہے کہ آپ نہ جائیں وہاں پر اس کو پتہ ہے کہ آپ وہاں پہ جب نہیں پہنچیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا اور اس سے دشمن کا دل تھنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ دشمن سوچتا ہے کہ میں کیسے اس کو رکھوں جب وہ آپ کے بارے میں معلومات لیتا ہے آپ کے ارادے کے بارے میں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت ہی مصمم ارادہ کر چکا ہے کہ میں نے جانا ہی جانا ہے چاہ کچھ ہو جائے مجھے پیدل بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا اسلام بار مثلا تو دیکھتا ہے کہ اس کا ارادہ تو نہیں بدلا جا سکتا یہ تو سفر کر کے رہے گا پھر وہ ایک دوسرا طریقہ سوچتا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہتا کہ کسی طرح اس نے سفر تو کرنا ہی کرنا ہے کسی طرح میں اس کو غلط رکھ پہ ڈال دوں یعنی اس کو لگے کہ میں جا رہا ہوں اسلام آباد جبکہ یہ جا کہ اور رہا ہو اس کا رکھ کسی اور طرف لگا ہے مثال دے رہوں میری اپنی من گڑک مثال سمجھانے کے لئے تو آپ نے جس مثلا بس سٹینڈ پر جس بس کا ٹکٹ آپ نے لیا ہو یہ وہاں پہنچ جائے اور ان کو رشوت رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا کر مثلا ملتان والی گاڑی پر آپ کے لئے اسلام آباد کا بورڈ لگوا جائے اور آپ اس کیا سمجھ کر کہ یہ بس کہاں جا رہی ہے اسلام آباد جا رہی ہے اور بس چل پڑے آپ بڑے مطمئن پیسہ بھی لگ گیا آپ ٹائم بھی لگ رہے لیکن آپ جا رہے کہاں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں جا رہا ہوں اسلام آباد لیکن آپ جا رہے ہیں ملتان توجہ فرمارے تو یہ ایک گمراہی کا طریق ہے کہ ابلیس کو یہ تو پتہ لگ گیا بھائی انہوں نے رسول کا کلمہ پڑھا یہ چھوڑنے والے نہیں اب رسول کے نام پہ ان کو کوئی دون امریک را دو رخ چیج کر دو اصل سے توجہ وڑ جائے آیت القرصی تو اب انہوں نے پڑھنی اس کی طرف سے توجہ یاد دی ٹھیک ہے قرآن کو تو انہوں نے نہیں چھوڑنا ویسے اصل چیز چھوڑوا دو سمجھ لو انہوں نے قرآن چھوڑ دیا اگرچہ یہ سمجھیں گے ہم سے بڑا تو کاری یہ قرآن ہی کوئی نہیں ہم سے بڑا تو قرآن کے وظیفے کرنے والا ہی کوئی نہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی توجہ سو دفع فرانی صورت پڑے لگاؤ ان کو اس پر اصل سے توجہ ہڑ جاؤ یہ سمجھ رہے ہیں جہاں پہ اللہ نے بلائیا ہے ہم ادھر جا رہے ہیں جا یہ کئی اور رہے ہوں اللہ کی ہدایت سے محروم رہ جائے آپ اس پہ غور کریں کہ دین کے کتنے معاملات میں اس طرح سے دھکھا شیطان کی طرف سے دیا جاتا ہے اور پھر وہ بوشنے میں آپ دیکھیں ہم کہا کرتے کہ جس طرح ایمہ اہل بیت نے قرآن مجید میں غور و فکر کر کے اس کو اچھی طرح سمجھنا پوری تفصیلات کے ساتھ بتایا ہے کیسے قرآن پڑنا ہے اس کا نام و نشان معاشرے میں بڑی مشکل سے ملتا ہے اور جس قرآن سے انہوں نے خبردار کیا ہے بولا کا فرمان میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں اس قرآن میں کوئی خیر نہیں جس میں غور و فکر نہیں ہے ہر طرف وہ پھیلی ہوئی ہے مولا کے ماننے والوں میں بھی اور جو نہیں مانتے سب قرآن پڑھ رہے بغیر تدبر کے سمجھ نے بڑا کارنامہ انجام دی ہے ماؤنٹ ایورس پہ چڑے کھڑے اکیٹو فتح کر لی ایسے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں جبکہ خلاف ہدایات رسول خلاف ہدایات اہلِ بیت قرآن کے ساتھ رویہ بنائے ہوئے اس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت القرصی کے ساتھ بھی چونکہ یہ سلوک ہوتا ہے چونکہ یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو فیورٹ ہے وظائف کرنے والوں کی فیورٹس میں سے آتی ہے تو لہٰذا یہ بتا دیا جائے کہ آیت القرصی کے اصل پر بھی توجہ کرو اللہ کی معرفت کے لیے ہے نہ کہ تمہارے موٹر سائیکل کی حفاظت کے لیے نازل ہوئی ہے جس کو پارک کر کے پڑھ کے پھوکنا ہے ٹھیک ہے نا اصل کام سے ہٹ کر سیکنڈری کاموں کی طرف اس طرح توجہ کر لینا کہ اصل کام کی طرف سے توجہ ہٹ جائے آیت نمبر دو سو چھپن آج ہم یہ فیفٹی فور منٹس ہو چکے یہی پر تمام کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے خدا بند عالم نے توفیق دی تو انشاءاللہ نیکس درس میں نیکس جو سیٹڈے آ رہا ہے نیکس سیٹڈے کو انشاءاللہ یہ درس ہوگا ٹھیک ہے اس سے اگلا جو درس ہے وہ نہیں ہوگا کراچی کی وجہ سفر کی وجہ سے اور پھر انشاءاللہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ ایک آپ کو تاقید کرنی تھی یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ جب بھی اس درس کی پوسٹ آپ انشاءاللہ سب لوگ اس گروپ میں امید ہیں جو یہاں کا ہے آئی سی انڈ آر سی کا تو اس میں جب بھی پوسٹ اس کی شیئر ہو تو ایک دفعہ ٹائم کو حتما کوشش کر کے دیکھ لیا کریں چونکہ جو پوسٹیں ریپیٹ ہوتی ہیں تو بندہ سمجھتا ہے وہ پچھلے والا ٹائم ہی ہوگا اور بعض وقت ٹائم چینج بھی ہو جاتا ہے تو جنید بھئی نیکسٹ جو ہے وہ سکس ففٹین پر ہی ہوگا جو اگلے ویک ہے جی اگلے ویک ہے وہ مجھے یاد نہیں رہا تھا نیکسٹ ویک ہے اس سے اگلا ویک میں کراچی میں تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ ایک سیٹڈے سکس ففٹین پر ہی انشاءاللہ یہ درس ہوگا پروردگارِ عالم ہم سب کو قرآنِ کریم اور تعلیماتِ محمد وعالِ محمد جس طرح پڑھنا چاہئے اور عمل کرنا چاہئے پڑھنے اور عمل کرنے کی سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے